مولانا انجیم صاحب کا خیال یہ ہے کہ پانچ منٹ جو ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جائے جائے جو حضرات کھڑے ہیں تھوڑا بیٹھ لیں تو انشاءاللہ کلمہ کا ویرد کریں گے تھوڑی دیت اور فرد دعا کر لیں گے انشاءاللہ میں باہر کو ذکر کراتا نہیں لیکن مولانا کا حکم ہے ان کی توجہ حاصل رہے گی اس اعتبار سے ہم لا الہ الا اللہ کا تھوڑی دیر ورد کر لیتے ہیں اور جو حضرات کھڑے ہیں پھر بھی میری درخواست رہے گی کہ انتہائی اتمنان کے ساتھ یہ ذکر میں شامل ہوں ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یہ یوں سمجھئے کہ نجات کے لیے کافی ہے مجھے بات یاد آتی ہے حدیث شریف نے فرمایا من کانا آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ تو اخلاص کے ساتھ اگر ایک مرتبہ کلمہ نصیب ہو جائے تو اتنی گھنٹے سے ہم انتظار کر رہے تھے اگر یہ ذکر منظور و مطبول ہو جائے تو ہمارے دل کی دنیا بدل سکتی ہے ہمارے دل میں انقلاب آ سکتا ہے ہماری زبانوں سے معاملہ دل تک مہت سکتا ہے اور یہ کلمہ کی تاثیر انشاءاللہ ہمارے بچوں کے اندر بھی کار فرما ہو سکتا ہے ایک شہر کے ساتھ انشاءاللہ یہ ذکر شروع کرتے ہیں اور جب محمد الرسول اللہ کہیں گے تو یہ ذکر فتم ہو جائے گا ماں بہنے بھی وہاں سن رہی ہوں گی ان کی آواز ان کے کانوں تک پہنچے اس حق تک وہ لا الہ الا اللہ کے برد میں شامل ہوگی اور یہاں جو حضرات تشریف رکھتے ہیں تھوڑا سا بلن آواز کے ساتھ میرا ساتھ دیں گے اور تھوڑا سا ذکر کریں گے انشاءاللہ یہ ذکر یہ نقی اس بات کا ذکر ویسے کہلاتا ہے اور ویسے عام اجازت نہیں ہیں کہ آپ کل سے شروع کریں جن کو اجازت ملی ہوئی ہے وہ کر سکتے ہیں یہ تو حضرت کے حکم کی وجہ سے جو ہے مجلس میں ہم جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں باقی جو حضرات کرنا چاہتے ہوں وہ اجازت کے ساتھ کر پائیں گے تیرے سوا معبد لقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مقصود لقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا موجود لقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود لقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا موجود لقیقی اور تیرے سوا موجود لقیقی جو حضرات کرنا چاہتے ہیں جو حضرات کرنا چاہتے ہیں میرے ایلہ لا انہوں لا انہوں لا انہوں اللہ 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 اللہ